لا الہ الا اللہ ارثات اللہ کے سوا کوئی ست پج نہیں ہے یہ استطو کے آدھار پر سب سے مہان کلمہ ارثات واقع ہے کیونکہ اسی کے ستیابن کے لئے سروشکتی مان اللہ نے سریشتی کا نرمان کیا تتہہ اس نے رسول ارثات دوت بھیجے اور پستکیں اتاری یہ تقوی کا کلمہ ہے دھرم کی نیو ہے اور ایمان کا استمب ہے تتہہ یہ ایسا مضبوط کڑا ہے کہ جو کوئی بھی اسے تھام لے گا وہ بچ جائے گا اور جو کوئی بھی اس پر مرے گا وہ صدا سو بھاگ شالی رہے گا اس کلمہ کے گھن ایم دھرم میں اس کی استطی ان باتوں سے اوپر ہے جو ورنن کرتا ورنن کرتے ہیں اور گیانی جانتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہمار سے ورنیت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے سروتتم ذکر ارثات اسمرر لا الہ الا اللہ کہنا ہے سنسار واسیوں میں ویجیتہ وہ ہے جو پرتیک سمیں ایم اصطان میں اس کلمہ کا ادھیک ادھیک اسمرن کرتے ہیں اس کی جیب اس سے تھکتی نہیں ہے اس کا ہردہ اس میں لپت رہنے سے اکتاتا نہیں ہے تتہا وہ اس کے ارثوں کو یاد رکھتا ہے ایم ایم اس کے ادیشیوں کو سامنے رکھتا ہے یہاں ان اذکار میں سے ہے جو ویاپک ایم سیمت دونوں روپ سے ورنیت ہیں تاکہ مسلمان اپنے خالی سمیں اپنے کام اور اپنے جاگنے ایم سونے کے سمیں اپنی یاترہ نواز کے سمیں بیٹھتے اٹھتے نماز روزہ حج ایم عمرہ کے سمیں دن کے آرم میں پڑاتہ کال اسی پرکار سے سانچ کے سمیں نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پریشانی ایم سنکٹ کے سمیں ارثات ہر استطیق میں اس کا اسمرن کرتا رہے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اتم دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے تتہا سر وطم دعا جو میں نے ایم مجھ سے پرو کے نبیوں نے کی ہے وہ یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر